آج ہم یہ کنسٹرکشن سائٹ پر آئے ہیں مسازر باقو میں اور یہاں پر جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ گھر ایک دو تین چار اور پانچ ہے یہ جو گھر ہے ابھی ری سینٹلی انڈر کنسٹرکشن ہے ان میں سے یہ ایک گھر بنایا ہے اور بنا کے اس کی ڈلیوری دے دی گئی ہے دوسرے یہ جو چار گھر ہیں یہ ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے اور یہ ڈلیور کیے جائیں گے ان کے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے یہ تین فلور ہیں جس میں آپ یہ سمجھ لیں کہ پہلا جو فلور ہے یہ گیراج کے طور پر استعمال ہوگا اور یہاں پر گاڑی وغیرہ آپ اور دوسرا جو ہے ساتھ میں ویر ہاؤس ہے یا چھوٹا سا آپ بنا سکتے ہیں کہ فالتو چیزیں رکھنے کے لیے یہ آپ کو فری میں دیا جا رہا ہے اور یہ سین بھی جو ہے اس کا یہ فری میں آپ کو دیا جا رہا ہے ٹوٹل جو ہے ایک سو پچاس سکوئر میٹر جگہ ہے یہ سین کے ساتھ یعنی کہ زمین کورڈ ایریا اس کے دو فلور کاؤنٹ ہوں گے ایک فلور جو ہے وہ سیونٹی فائی سکوئر میٹر کا ہے یعنی پچھتر سکوئر میٹر کا ہے دوسرا بھی پچھتر سکوئر میٹر کا ہے تو اس طرح سے ڈیڑھ سو سکوئر میٹر جو ہے یہ صرف قیمت اس کی شامل ہوگی اس میں یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ جو اوپن ایریا ہے اور نیچے گیراج ہے یہ دونوں آپ کو حدیعہ آپ کہہ سکتے ہیں یہ توفہ کہہ سکتے ہیں یہ گفٹ کہہ سکتے ہیں یعنی کہ جب اس کی اوور آر پرائیس سے لگائی جاتی ہے تو اس میں یہ ان چیزوں کی قیمت شامل کر لی جاتی ہے یہ علیدہ سے آپ سے کوئی پیمنٹ نہیں ہوگی تو یہ ایک سو پچاس سکوئر میٹر جو ہے یہ ٹوٹل جگہ بنتی ہے اب ہم آپ کو تھوڑا سا اس کا دکھا دیتے ہیں بیرہ زونوں اشاگدن چیکر سے امبار دے گراج دے یہ کنسٹرکشن سائٹ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اوہ طرف دیں چیکر دیں زہمت اوہ چوہ چاری گئے دمائے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گراج کے ایریہ ہے سارا یہ اس کی انٹرس ہوگی گرش بیرہ چیکر سے گرش طرف ہے یہ اوپن ایریہ اس کا ہوگا اور یہ اس کی انٹرس ہے گیٹ کی اور اس کے بعد یہ سیڑھی ہیں جیسے میں نے بتایا تھا کہ آزر بھائی جان میں کوشش ہی کی جاتی ہے کہ فرس فلور جو ہے نا تین چار یا پانچ فوٹ جو ہے اوپر سے شروع کیا جائے تاکہ بارش کا پانی برباری اور یہ سارا نظام نہ ہو یہ آپ انٹرس دیکھ رہے ہیں نیچے سے یہ ٹائلیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں ماربل یہ سیڑیاں اور یہ دو جو ہے اس میں روم آگے ایک یہ کچن ہے اور یہ سٹنگ ایریہ ہے سارا اور یہ بات روم جو ہے یہ تیار ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کچن ہے اور یہ بلکل یہ فرس فلور پہ آپ یہ ایک کچن ہو گیا بات ہو گیا اور اس کے ساتھ وہ سٹنگ جو ہے سٹنگ کے لئے پورا آپ کہہ لیں یہ فرس فلور کا ڈیزائن ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اوپر جو ہے وہ بیٹ روم یہ کافی کھلا ڈھولا اور بہت ہی ایری اچھا جو ہے وہ کنڈیشن اس کی ڈیزائن کی گئی ہے بہترین ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں چھت پہ جو کام ہو رہا ہے نیچے جو کام ہو رہا ہے بہترین ایک اچھا ایک گریڈ میٹیریل کے ساتھ ہے یہ دروازے بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور جو تیاری ہو رہی ہے بہترین وال پیپر وغیرہ لگایا جا رہا ہے اس کا تو بہترین وال پیپر لگا ہوا ہے کافی اچھا جو ہے اس کا ڈیزائن ہے یہ سیونٹی فائیو سکوئر میٹر جو ہے یہ آ گیا یہ آپ ایکچولی تو تھرڈ فلور ہے لیکن یہ سیکنڈ فلور یہ ہے گھر کی کیونکہ نیچے جو تقریباً چھ سات فٹ انچا جو تھا یہ ہے اب اس کے سائیڈ پہ وہ ریلنگ بہرہ پروٹیکٹیو لگایا جائے گا یہ اوپر جو ہے وہ تین بیڈروم ڈیزائن کیے گئے تھیک ہے ایک یہ چھوٹا بیڈروم ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک بیڈروم آ گیا اس کے ساتھ چھوٹی سی کبرڈ رکھی ہے ٹھیک ہے یہ دوسرا جو ہے وہ بڑا بیڈروم ہے ٹھیک ہے جی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ دوسرا ایک ماسٹر بیڈروم بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں پروپرٹی کے حوالے سے اچھا بیڈروم مجھے تو بنانے کے اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ آپ لوگوں کو چاہیے ہوتی ہے یہ انفرمیشن اس لئے مجبورا مجھے کرنا پڑ رہا ہے یہ ایک بڑا بیڈروم ہے اور اگر آپ سکوئر میٹر میں مجھ سے پوچھیں گے تو پانچ میٹر چوڑا اور پانچ میٹر ہی لمبا ہوگا یہ پچیس سکوئر میٹر کالموس یہ ہے کافی بڑا ہے یہ ماسٹر بیڈروم اور اسی طرح سے دو بیڈروم اس سائیڈ پہ ہوگئے ادھر اگر آپ آتے ہیں تو یہ آپ کا اٹیچ بار کے ساتھ ایک تیسرا بیڈروم ہے یہ بیڈروم ہوگا آپ کا ٹھیک ہے اور یہ آگیا آپ کا تیسرا بیڈروم تو یہ بھی اسی طرح سے کافی بہترین بلا ہوا ہے پیری ہے ہر کمرے میں ونڈوز ہے والپیکپر ہے سیلنگ کا کام ہوا ہوا ہے نیچے آپ دیکھتے ہیں لامینیٹ وغیرہ یہ نائٹنگ وغیرہ وہ سارا ہے بہترین اچھا یعنی کہ ایک ہمسائے بھی آپ کہہ لیں کہ یہ نہیں کہ ویران علاقے کے اندر ہے یہ ہمسائے ہیں سارے بیڈنگز ہیں اور دوسری سائٹ پہ آپ نے دیکھا سامنے گھر کے روڈ بگرہ رہا ہے یعنی کہ بہترین لوکیشن پر ہے آبادی کے اندر ہے کوئی ویرانے میں نہیں ہے گھر ہے اور آپ اگر اسے کہیں کہ تین منزلہ یہ گھر ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس کو اگر ہم سمرائز کر لیتے ہیں تو سمرائز اس طرح سے کر لیں یہ تین اوپر بیڈروم ہے یعنی ایک اس طرف ہو گیا ایک یہ اور ایک یہ تین بیڈروم ہے یہ ساتھ سیڑیاں نیچے نیچے آپ جب جاتے تو نیچے کچن دیا گیا ہے اوپر یہ باتروم وغیرہ اوپر ایک دیا گیا ہے نیچے باتروم جو ہے وہ سیپرٹ ہے اس طرح سے نیچے کچن ہے باتروم ہے اور سٹنگ ایریا ہے میں مانو کے لیے جسے آپ گیسٹ روم بھی کہہ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ 75 سکوئر میٹر یہ نیچے ہے اور 75 سکوئر میٹر ہی اوپر ہے اور اسی کے اندر جو گراؤن فلور ہے آپ جہاں پر آپ کی پارکنگ ہے یا گیراج وغیرہ ہے اس کے ساتھ ویر ہاؤس ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی آپ کو مل رہا ہے تو اوورال اس کا فرنٹ ویو آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ سارا ہے یہ سیڑیاں ہیں اس کی اور ابھی یہ رینومیشن کا کام سارا ہو رہا ہے یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے ڈاکومنٹس اس کے سارے اویلیبل ہیں ٹائٹل ڈیڈ آپ کہہ سکتے ہیں پانی بجلی گیس ساری سولتوں کے ساتھ فرنٹ ایلیویشن آپ جس طرح کی چاہیں بنوا سکتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے اور اس کے ساتھ کمروں کے جو سائزز ہیں وہ بھی آپ اپنی مرضی سے کسٹومائز ہمیں کہہ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا نیچے جو فلور ہے وہ جیسے میں نے بتایا وہ گراج اور اس کے ساتھ ویر ہاؤس وغیرہ ہو گیا چیزوں کے گھر کا سمان وغیرہ رکھنے کے لیے اوپر جو فرس فلور ہے اس میں جیسے آپ نے دیکھا کہ گیس روم ہے کیچن ہے اور بات روم ہے اس کے بعد سیڈیاں اور اوپر جب آپ گئے تین بیٹ روم ہے تو ایک فیملی چھ سات لوگ کی جو فیملی ہے اس کے لیے یہ ایک بہترین گھر ہے یہ جو ہے یہ اس کا کورڈ ایریا سیونٹی فائیو سکوئر میٹر فرس فلور اور سیونٹی فائیو ہی جو ہے وہ تھرڈ ہے سیکنڈ ہے اور تیسرا جو ہے یہ گراج وغیرہ یہ آپ کو فری میں مل رہا اور یہ اوپن ایریا بھی آپ کو فری میں مل رہا ہے جو قیمت میں شامل ہے وہ صرف وہ کورڈ ایریا جو ہے ایک سو پچاس سکوئر میٹر کا وہ ہی ہوگا اور یہ آپ کو انہی کنڈیشن پر اویلیبل ہے آپ تین سال کی قسطوں پر گھر لے سکتے ہیں یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے سائٹ کے اوپر تیس پرسنٹ ایڈوانس اور باقی جو رقم ہے آپ تین سال کے اندر پے کر سکتے ہیں اور کوپچا وغیرہ آپ کو مل جائے گا اور آپ اس پر پراپرٹی ریزیڈنس لے سکتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ پراپرٹی کی پرائیسز ہر روز بڑھ رہی ہیں مٹیریل کاؤس بڑھ رہی ہے لیبر بڑھ رہی ہے گھروں کی پرائیسز بڑھ رہی ہیں زمین کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یہ ڈیل ایک بہترین ڈیل ہے آپ پاکستان میں بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی کر سکتے ہیں امید ہے کہ یہ گھر جو ہے بھی دنا جو اس طرح سے ہم سنو یہ گھر آپ کے لیے ایک بہترین option ہوگی جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ایریا میں ڈیویلپنٹ کا کام ہو رہا ہے اس سائیڈ پر یہ سارے گھر بنے ہوئے ہیں وہ او طرف بینہ نظر بینہ نظر شیکٹر سے زمین مطلبہ سکتے ہیں ایک بیلڈنگ بنی ہوئی ہے وہ بینہ نظر شیکٹر سے یہ بلکل روڈ کے پاس ہے مارکیز کے پاس ہے ایزی ایکسس ہے یہاں پر یعنی آپ آسانی سے آ جا سکتے ہیں بہترین سہولتوں کے ساتھ ایک اچھی option ہے آپ کے لیے تو جو میں یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی اس طرح کی ڈیفرنٹ پروجیکٹس آپ کو جو ہے وہ ان فیچر بھی بریت کرتے رہیں گے دکھاتے رہیں گے بہرحال مین چیز یہ ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے مجھ سے کہ گھر کی ایلیویشن کیسی ہوگی گھر کیسا ہوگا کوئی نمونہ ہے کوئی سیمپل ہے تو وہ دکھا دیں وہ طرف دن شاکر سے ہیں بیراز کبھر سے یہ ایک بیراز یاخنگر یہ ایک بنا ہوا ہے اس گھر میں رہائش ہے اس لیے ہم آپ کو اندر سے نہیں دکھا سکتے لیکن یہ باقی تین جو گھر ہیں یہ ابھی اندر کنسٹرکشن ہے اسی طرح سے یہ تین منزلہ جس میں پہلی منزل جو ہے وہ گراج ہوگا اوپر والی جو دو منزلیں وہ آپ رہائش کے لیے کر سکتے ہیں یہ سادہ ایلیویشن ہے جو اس وقت لوکل لوگوں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اگر آپ اس میں کچھ امپروومنٹ چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کسٹومائز کہہ سکتے ہیں وہ بہترین آپ کو پتہ ہے ہر طرح کی ایلیویشن ممکن ہے کوئی پرابلم نہیں ہے دعوی میں یاد رکھیں بہت شکریہ